ڈاکٹر سب کل جو ہے سپریم پورٹ میں ایک اہم کیس کی سماعت ہے تاہیات ناہیلی کے حوالے سے دوسری چانب تحریک انتصاف کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو کاکسات نامزدگیم استرد ہوئے ہیں اس حوالے سے ہم سپریم پورٹ رجوع کریں گے کیا کہیں گے ادازدوں میں کافی کچھ ہونی جا رہے ہیں اگلے چند دیروں میں اور اس میں جو ہے وہ ایک تو تاہیات ناہیلی کے حوالے سے کل ذات رکھنی بنچ اور دوسرا یہ ہے کہ جو لیول پلائنگ فیلڈ کے حوالے سے جو شاہین صاحب آج گئے تھے اور پھر اس کے بعد تو اس میں ان کی پھر ریچ سٹار صاحب سے خالق بات ہوئی کہ وہ اس کے اس کو پرسوں اس کو مقرر کر دیا گیا ہے تین تاریخ اور اس کے ساتھ ہی جو ایک بڑی اہم اپیل دائر ہوئی ہے اسلامباد ہی کورٹ میں وہ چیرمن نیب کی طرف سے ہوئی ہے چیرمن نیب کی طرف سے ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ جو تاہیات ناہیلی ہے وہ پانچ سال نہیں بلکہ دس سال ہے اس کو دس سال ایک کوئی فیصلہ شہر جون میں ہوا تھا تو اس کو ختم کیا جائے اور یہ ناہیلی کی مدد کو بڑھائے جائے تو کافی کچھ جو ہے وہ عدالتوں میں ہونے جا رہا ہے اور اس کے بعد پھر مطبع یہ مسلم لی نون کے حکومت بنتے بنتے یہ کافی کچھ عدالتوں میں ہوگا اور پھر اس کے بعد جو ہے لیکن جیسا کہ چیف جسیس صاحب نے کہا آپ کو بتا ہماری عدالتوں میں اکثر یہ بات ہوتی ہے اور یہ کہی جاتی ہے عام طور پہ بھی کہ انصاف ہونا چاہیے اور ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے تو چیف جسیس صاحب نے جیسے بات کی تھی کہ الیکشن پتھر پہ لکی رہے اور ہوں گے تو ہم بھی اسی جملے کے کچھ کچھ اس میں تھوڑا بات اوپر نیچے کر کے اس طرح کہہ دیتے ہیں کہ الیکشن تو ہوں گے آٹھا رکھو لیکن نظر نہیں آ رہے تو اگر انصاف ہو اور ہوتا ہوگا نظر آئے تو پھر الیکشن ہوتا ہوتے ہوگا نظر بھی تو آئے نا نظر کیوں نہیں آ رہے دوسرا آدمی پوچھ رہے کہ آپ کو الیکشن نظر آ رہے ہیں ہوتا رہے ہیں نظر نہیں آ رہے تو اس کو براہ کرم عدالت یقینی بنائے کہ الیکشن ہوتے ہوئے نظر بھی آئیں جیسے انصاف ہوتا ہوئے نظر آتا ہے نا تو نظر کیوں نہیں آ رہے یہ کوئی میرے خواہد سے اس کو یہ ٹھیک ہر نہ پڑے گا اور اگلے چند دنوں میں میرا خیال ہے کیسے فیصلے یا ایسی صورتحال پیدا ہوگی کہ جو چیز ہو رہی ہے وہ نظر کیوں نہیں آ رہی ٹھیک ہے نا تو یہ پھر نظر بھی آنا چاہیے نا نظر تو ہمیں کچھ اور آ رہے ٹھیک ہے ادھر پکڑ ادھر پکڑ یہ اور آج تو یہ جو بات کر رہے تھے آج ہمارے نگرہ وزیراعظم انوال لوکاکر صاحب بڑے دل سے بات کر رہے تھے کہ بھئی یہ بلوستان میں کیا ہو رہا ہے لیکن وہ تھوڑا سا جلال میں بھی آ جاتے ہیں بات وہ درست کر رہتے ہیں ان کا جو جس طرح انہوں نے بات کہی تو پہلی دفعہ میں نے پنجاب پولیس کو ڈرتے ہو دیکھا کامتے ہو ان کے افسران کو پہلی دفعہ تو یہ ایک بڑا زبردست آج ہوا انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو ان کے اوپر کیونکہ کہ کافی تنقید ہوتی رہی ہے کہ بھی آپ بلوستان سے ہیں تو یہ یہ معاملات بلوستان کے جو ہیں اتنے گھمبیر ہیں یہاں یہ بات درست کہہ رہے تھے ایشو یہاں یہ کھڑا ہوا تھا کہ جو کام اگلے دن یہ دو دن کے بعد ہوا فواد حسن فواد صاحب آگئے اور پھر اس کے بعد وہ ملے اور دیکھیں نا اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ معاملات بہتر ہوئے نا مرزا سلنگی صاحب بھی آئے تو ان ذاکرات ہوئے دیکھا پھر وہ عدالت میں جا کہ کچھ بات کی پھر وہ غلط تھی پھر آگے تھی پھر پیچھے تھے وہ معاملہ جیسے تیسے رفعہ دفع ہوا لیکن یہ کہ وہ وہ پہلی دن ہو جاتا تو اس میں کیا مزائقہ تھا تو وہ بلوستان میں جو کچھ ہو رہے وہ تو ایک بہت گھمبیر مسئلہ ہے ہم بھی جانتے ہیں بڑا بے ایشو یہاں اسلام آباد کے اندر جو جس طرح سے معاملات ہوئے نا اس کو اس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی وہاں پہ بی ایل ای حملے کر رہی ہے سیکیورٹی فورسز کے لوگ شہید ہو رہے ہیں عام سیویلین شہید ہو رہے ہیں وہاں پہ کون فنڈی وہ ایک الگ ایشو ہے یہاں جو لوگ آئے ہوئے تھے ان کو ان کو کیسے ان سے بات کرنی تھی اس سے ان کو کیسے انگیج کرنا تھا وہ کیا مسئلہ حل تو نہیں ہو گئے نا ملہستان کے لیکن وہ یہاں جو لوگ مستقل حل نکلے نا اس معاملات کا تو ظاہر ہے کہ وہ انواروں لوگ کاکڑ صاحب کی اوپر پھر لوگوں نے بات اٹھائی تو اس کے اوپر ان نے کہا ان کے ظاہر ہے کہ ایک بہت یہ پیچیدہ مسئلہ ہے بہت اچھتان کا اور وہاں پر بہت زیادہ دہشت گردی کی کروائیں ہوئی ہیں نشانہ بنائے گیا سیکیورٹی فورسز کو بھی اور سیویلینز کو بھی اور اب وہ اور ایک طبیل عرصے سے ہو رہا ہے دیکھے تو اس کا ریجنل اسٹریٹیجیک اس کے بہت سارے نکات ہیں اور میرا خالصہ کاکڑ صاحب اس کو بہتر سمجھتے ہیں ان سارے معاملات کو لیکن اس میں یہ ہے کہ آٹے کے ساتھ گھنوے پیس جاتا ہے نا بیچ میں وہ جو لاپتہ افراد ہیں اب ان کا کوئی تو آگے سے صرف نکلے کہ ان کی گھر والوں کو پتا تو چلے کہ بھئی کیا ہے چیز تو یہ بہرحال الیکشنز سے پہلے یہ جو ہے نا اب انتخابی مہم شروع ہوگی اور نگرہ حکومت کی اوپر بڑی ذمہ داری ہے نگرہ کیبنٹ جو ہے نا اس کے اوپر بڑی ذمہ داری آنے والے دنوں میں انوار اللہ کاکڑ صاحب پہ اور ان کی کابینہ کے عراقین پہ کیونکہ یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس وقت سارا سلسلہ تو اس میں ظاہر ہے کہ یہ نگرہ حکومت تو اپنی جگہ موجود ہے اور اس میں مطبع بہت جو آہ کاغذات چھین رہا ہے کہیں کہیں کا پیلے ہیں ہو رہی ہیں کہیں عدالتیں کو فیصلہ دے رہی ہیں پھر یہ ہو رہا ہے تو یہ جان کسی کیفیت ہے تو اس کو جو ہے وہ ظاہر ہے سٹیم لینڈ کرنا پھر ان کا کام ہے جو آہم ذمہ داری ہے ان کے پاس تو وہ اس کو بروے کال لائیں اور یہ تھوڑا سا ٹیمپریچر کم کریں اس وقت جو ہے نا اگر وہ خود بھی آہ حیر ہے کہ وہ برم تھے اس بات پر کہ ان پر تنقید ہو رہی ہے اور یہ سارا وہ ہو تنقید ہوتی ہے تیاست دانے ہوتی رہتی ہے لیکن یہ کہ چونکہ آنے والے دنوں کے اندر یہ الیکشنز کا مہینہ ہے اور نگرہ حکومت اگر خود تھوڑا سا وہ اس میں آہ مطبع ان کی ذمہ داری ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ اس میں آنے والے دنوں میں کوئی ایسے معاملات جو کہ مزید کشید کی اس میں جو نا ان کا نگرہ کیمنٹ کا کام ہے نگرہ اس کو کول ڈاؤن کریں محول کو تو محول کول ڈاؤن پہلے بہت پولاریزیشن ہے اور بہت زیادہ شدت ہے معاملات میں تو امید کرتے ہیں کہ کاکٹ صاحب تھوڑا سا یہ جو بہت زیادہ تنقید ہوئی ہے وہ بھی نہیں ہوگی ان پہ اور یہ بھی تھوڑا سا دیکھیں گے کہ جو نیچے جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے اور اس میں تھوڑا سا معاملات کو دیکھیں گے اب یہ عدالتوں ہوں گے اندر معاملہ جا رہے ہیں اور یہ معاملہ جو ہیں یہ کس طرف جاتے ہیں تو یہ عدالتیں فیصلہ کریں گے ٹربنلز میں فیصلے جائیں گے گرفتاریاں ہوں گی جو ناہل ہو گئے وہ ان کی مسترد ہو گئے کاخذات وہ اسیپٹ کریں گے عدالتیں کچھ کو کچھ کے نہیں ہوں گے کچھ کے ہوں گے یہ مطلب یہ کافی جو ہے نا مطلب ہی الیکشنز میں نوائزی ہوتے ہیں اب دیکھیں نا ابھی سے امریکہ میں کیا صورتحال ہے اور نوائزی ہوتے ہیں بڑا شور ہوتا ہے اس میں اور وہ شور ہنگاموں کی شکر بھی اختیار کر لیتا ہے اس میں تشدد بھی کبھی بھی خاصتہ آ جاتا ہے اس میں امریکہ جیسے ملک میں تشدد ہو گیا تھا تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اس وقت جو آہ ارباب اختیار ہیں وہ معاملات کے اوپر اپنی گریفت رکھیں اور صورتحال کو کشیدہ ہونے سے بچائیں لائن آرڈر کے ایشیوز بھی ہیں ملک میں سیکیورٹی کا کریسس بھی ہے اور معیشت کا یہ تو یہ ایک مہینہ جو ہے اگلا یہ کئی حوالوں سے بہت اہم ہیں اور اس میں لوگ ظاہر ہے کہ پریشان بھی ہیں لیکن لوگ یا امید بھی کرتے ہیں کہ ہم انتقابات کی طرف جا رہے ہیں تو انتقابات جو ہیں وہ اب میں نے وہی بات کی کہ انتقابات ہوتے ہوئے نظر بھی آنے جائے یہ اب دیکھیں نا یہ اصل میں میرا میرا یہ خیال ہے کہ جب یہ تیہ ہوگا نا کہ کون کون انتقابات میں حصہ لے رہا ہے اور کون کون نہیں لے رہا اور نشان ملے یہ دس بارہ تاریخ تک یا تیرہ تاریخ تک کلیریٹی ہوگی تو اس کے بعد پھر شاید الیکشن کمپین جو ہے وہ پراپر شروع ہو پائے کہ کون سے لوگ ہیں کون سے لوگ نہیں حصہ لے رہے کہاں سے تو سارا اطلالتوں میں معاملات جا رہے ہیں اور اس میں ظاہر ہے کہ جو ہماری انتظامی ہیں وہ بھی الیٹ ہیں ان کے پر بھی بڑی ذمہ داری آنے والی ہیں انتظامیوں سے مراد جو آپ کے پولیس ہے یا آپ کے جو سیکیورٹی فورسز ہیں یا ہماری عدالتیں ہیں وقلہ ہیں اور کیسز یہ مہینہ جو ہے یہ کافی اور پھر مہنگائی اور بیل وہ سارے ساتھ ساتھ اور سیکیورٹی کنسنس جو کہ شہادتیں ہو رہی ہیں اور کل بھی شمالی بدلستان میں دہشتگردی کو واقعہ ہوا مولانا صاحب کا اٹیک تو اس اب میں جو ہے وہ امید کرتے ہیں کہ یہ بہتر انداز میں آگے معاملات چلیں گے اچھا اور چیر میں نیب گئے ہیں عدالت میں انہائلی کے حوالے سے یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ اس کی مدد زیادہ ہے اس کو زیادہ مدد کو بال کیا جائے اچھا اور یہ ابھی وہ باسٹے والی انہائلیت والے مشیوز وہ بھی کل ہیں تو یہ ابھی کامنگ ڈیز کافی عدالتوں کے حوالے سے حوالے سے لیکن یہ کہ لوگ اگر خود جو ہے وہ جو ڈریونگ سیپ پہ بیٹھا ہو اس کو ہمیشہ کو لکھنا ہے اپنے آپ کو اور پیچھے مسافر سارے چیخ رہے ہیں تو اگر وہ بھی ساتھ اس کو کو لکھنا ہے اس کو چپ کروانا ہے بھئی سکون سے گھاڑی چل جاؤ بیٹھو آپ لوگ سارے تو یہ نہیں کہ نہ حکومت جائے اچھا اب کل جو ہے آج پہلا دن سال کا اللہ تعالی خیریت سے دوہزار چوبیس لے کر آئے ساری دنیا کے لیے تمام جگہ پہ جنگیں ونگیں مصیبتیں پرابلمز مہنگائی اور ساری دنیا میں خیر خیریت سے لائے لیکن آہ وہی بات کہ آہ نظر نہیں آ رہا ایسا دیکھیں اچھا ہو بھی نہیں رہو نظر بھی نہیں آ رہو ماہ یہ معاملات ہیں کہ ہو بھی نہیں رہو نظر بھی نہیں آ رہا کل جو ہے کل ہم نے بات کی کہ نئے سال کی خوشیاں اور آتش پازی اور یہ سارے معاملات تو تقریباً تمام ہی ادار الحکومتوں میں دنیا کے جو بڑے کیپٹلز ہیں خوب آتش پازی رات ہوئی اور اس کے بعد آتش پازی اور میڈ نائٹ اور سب سے جو آہ لندن میں سیڈنی میں نیو یارک باقی جگہ میں اب ہوا یہ لیکن اس میں تھوڑا سا ایک ایشو یہ ہوا کہ آہ اچھا غزہ میں آپ دیکھیں کہ کتنا آہ خون بہرہ ہے اور کتنا خون بہرہ ہے